امیل کرتا ہوں کیا تمام دوست قیدی سے ہم یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہائیت مہربان اور بہت رحم والا ہے دوست سپورٹس کے حوالے سے بہت اہم اپ ڈیٹ ہے پاکستان نے ایشیا کب کلنے سے انکار کر دیا ہے زرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایشیا کب کلنے سے انکار کر دیا ہے مختلف رینیو پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام میچ اس پاکستان میں کلیں گے ایشیا کب اگرس کے امیرہ سے جولائی کے اور اگرس کے فس میں شروع ہونے والا ہے اور انہوں نے مختلف ڈیفرنٹ وینیو جو ہے محسن دوبے ہو گیا یا سری لنکا ہو گیا جہاں پر بھارت کے میچے سے وہاں پر کلنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا میچ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگا یہ ایک اچھا موقف ہے میرے حال سے اور اس حوالے سے اگر یہ مختلف ڈیفر بھی اس میچ کا انتظام ہوتا ہے تو کائنلی پاکستان کو چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے پی سی بی کو چاہیے پی سی بی کی چیرمین کو چاہیے کہ وہ جو آنے والا آئی سی سی ورکپ ہے اکتوبر میں وہاں پر شرکت نہ کرے تو یہ اس کے حوالے سے اور پہلے سے بتا دیں کہ اگر آپ ایشیا کپ کے لئے پاکستان نہیں آئیں گے تو ہم انڈیا میں نہیں کلیں گے ہمارے لئے دیفرنٹ بھی انتظام کریں تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے سپورٹس کے حوالے سے پاکستان ایک اچھا اور اہم اقدام ہوتایا ہے کیونکہ کپنی ہمیں ہر روز بتاتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ بھارت ہے تو اس حوالے سے بھارت کو جب دشمن قرار دیا گیا ہے تو اس سے دشمنی کے برابر بھی کام کیا جائے اور اس سے وہ کام لیا جائے جو ہمارے عوام چاہتی ہے عوام چاہتی ہے کہ وہ انڈیا جو ہے پاکستان میں آ کر کلے لیکن یہ ایمپورٹسٹولہ جو ہے مسلط کر دیا گیا ہمارے اوپر تو یہ نہیں چاہتی لیکن ابھی یہ جو پاکستان کے لئے ایمپورٹسٹولہ کی شرمین آئی ہوئے اس نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے بھارت نہیں آئے گا رحمیز راجہ کو دوبارہ آپ کمیٹر باکس میں دیکھیں گے پاکستان اور سری لہنکا کا جو میرج ہیں آٹیلسٹ میں آٹیسٹ میں وہ کمیٹری میں کمیٹر باکس میں بیٹھیں گے اور کمیٹری کر Thanks. جائے ایک اچھے میں حال سے پی سی بی چھرمین کی بھی قیقہ کےom میں نے جتنے بھی پی سی بی چھرمین کی دیکھے وہ حالے سے تھے پی سی بی چھرمین کی حوالے سے تھی ہیں آپ جائے رحمیز راجہ اور بہت ہی اچھا اقدام کر رہے تھے تیم کو دوبارہ سے ریوینیو کر رہے تھے دوبارہ سے جنریٹ کر رہے تھے نئے نیک لادیوں کو موقع فراہم کر رہے تھے لیکن پھر سے وہ ایمپوریٹو لینے ہمارے اوپر ایک اور چیز مسلط کرتی جو پہلے سے مسلط تھا نجب سے ہی تھی جس کی چڑیہ اڑو کرتی تھی جنرلسٹ ہے چیرمین ہے کچھ ہے اس نے کبھی کرکٹ کے لیے نہیں آیا تو اس کو پھر ہمارے اوپر کیوں مسلط کر بھی آگایا تھا تو آپ رمیز راجہ کو مس کر رہے تھے میرے حال سے تو اگر آپ رمیز راجہ کو مس کر رہے تھے وہ بہت جل کومیٹ سیکشن میں دوبارہ واپس آنے والے ہیں دوسرا بابرعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ایشیا کپ کے حوالے سے یا ایسی سی ورڈ کپ کے حوالے سے سری لینکا ایمیچ کہنے ہماری لئے بہت بڑا حلفل ثابت ہوگا کیونکہ وہاں کی پچز بھی بھارت کے پچز کے مناسبت رکھتی ہوئے تو اس حوالے سے بابرعظم نے کہا کہ وہ ہماری لئے بہت زیادہ ہلفل ہوگا ہم کوشش کریں گے وہاں کی ایمیچز جیتے اور وہاں کے پیچز اور کنٹیشن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں دوستو یہ جو سپورٹس کے حوالے سے ہم اپ ڈیٹ کائنلی ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور حاصل کر ان لوگ کی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں یا ان کے ویڈیوز این تک دیکھا کریں جن کے ویڈیوز کم آتے ہیں یا جن کو بولنا نہیں آتا ان کے اوپر کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ آپ کی ویڈیو میں اس طرح کی کمی ہے میری بھی کومنٹ سیکشن کے لائن ہے کومنٹ سیکشن کا لائن ہے وہاں پر آپ کچھ لکھ دیں جو ہماری ویڈیوز میں کمی ہے یا ہم جو غلط بتاتے ہیں تو کائنلی اس کے بارے میں ہم بتایا کریں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں سے سیکھیں گے کیونکہ ہم نئے یوٹیوبرز ہیں نئے نئے آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ لوگوں سے ہی سیکھنے کی برپور کوشش کریں گے دوستو ابھی تک اتنا ہی ملتے کے لئے ویڈیو میں رفتہ کے لئے اللہ نگحبان